ایک خبر چند دنوں میں سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے جب ہم بات کرتے ہیں سوشل ویل فیر ادھارے کی تو انہوں نے کہی جگہوں پہ جو ہے چسپا کر دیئے ہیں رائٹنگ میں دیواروں پہ جن لوگوں کو وہ امداد کرتے ہیں کسی طرح کی بھی مدد کرتے ہیں چاہے وہ یتیم ہو مسکین ہو یا بیوہ خواتین ان کے نام انہوں نے باقاعدہ طور پر کہی جگہوں پہ دیواروں پہ لگا دیئے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے سوشل ویل فیر ادھارے کو آج تنقید کا نشانہ عوام کی طرح سے بنایا جا رہا ہے کہیں لوگوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے بہت سارے لوگوں کو تظلیل ہوئی ہے اگر سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ لوگوں کی مدد کر رہا ہے ان کی امداد کر رہا ہے کسی کو پانچ سو کسی کو ہزار یا دو ہزار کیا یہ سوشل ویل فیر ادھارہ کس طرح سے اخلاقی طور پر یہ چیزیں کر سکتا ہے کیا قانونی طور پر بھی انہیں اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے نام دیواروں پہ چسپا کریں اور لوگوں کو اس سے دل آزاری بھی ہوئی ہے سوشل ویل فیر کے ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے بلکہ سب لوگوں کے نام دیواروں پہ چسپا کی ہیں جنہیں سوشل ویل فیر کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کی مدد کی جا رہی ہے اگرچہ اس کے لیے جو ہے آپ پوچل بنا سکتے ہیں آن لائن نام رکھ سکتے ہیں کیا دیواروں پہ ان لوگوں کے جو یتیم ہیں مسکین ہیں گریب ہیں جنہیں یہ ادھارہ مدد کرتا ہے جنہیں یہ جپارٹمنٹ مدد کرتا ہے کیا ان کے لیے یہ سوال نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے گریب لوگوں کا نام دیواروں پہ چسپا کیا ہے اس سوالے سے عوام میں بھی کافی گصہ پایا جا رہا ہے عوام کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمت دیواروں کو جو بیوائے ہیں ان کا نام لکھا گیا ہے یہ سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ نے جو نام جاری کی ہے جو بیوائے عورتیں ہیں ان کے نام لکھے گئے ہیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ایسا نہیں ہونا چاہے دیکھیں سرکار کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی ایسی نہیں دیکھی جاتی ہے ٹرانسپیرنسی اگر آپ کو دکھانی ہے تو آن لائن پورٹلز اس کے لیے ہیں وہاں پہ آپ اپلوڈ کیجئے لیکن ایسی ہر ایک انسان کو عزت ہے چاہے وہ امیر ہو اس کی بھی عزت ہے گریب ہو اس کی بھی عزت ہے تو ایسے کسی کی عزت اچھالنا میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے سرکار کو چاہے کہ یہ جو دیواروں پہ انہوں نے نام لکھے ہیں ان کو مٹانا چاہے اور ٹرانسپیرنسی اگر ان کو دکھانی ہے تو یہ آن لائن پورٹلز پہ ان کو اپلوڈ کریں وہاں پہ ہر ایک دیکھے گا تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی رہے ایسی ٹرانسپیرنسی آپ دیوار پہ لکھو گے ایک محلے میں جب وہ بیوہ عورت گزرے گی وہ اپنا نام دیکھے گی تو کیا سوچے گی وہ بیچاری تو میرے خیال سے یہ بہت گلت سٹیپ ہے سرکار کو ایسا نہیں کرنا ہے اگر کسی بیوہ عورت کی بیٹی ہوتی ہے اس نے کہیں پہ رشتہ کیا ہوگا تو اس کا دامات اگر وہاں سے چلے گا تو وہ دیکھے گا اس کا نام تو رشتے پہ اثر پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا تو یہ بہت گلت سٹیپ ہے سوشل ایل فیر ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی بدقسمیت کی بات ہے اور یہ علمیاں بھی ہے کہ ایک طرف سے لوگوں کی مدد کی جارہے دوسری طرح سے ان کے نام دیواروں پہ چڑھا کہ ان کی عزت نیلام کر رہے اگر ترانسپیرنسی بات کے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو آن لائن کریں آن لائن دیکھ لیں گے جن کو دیکھنا ہوگا لیکن اس طرح سرعام لوگوں کی لوگوں کے ناموں کی نمائش کرنا اور لوگوں کی عزت کی نیلامی کرنا یہ تو سراسر غلط ہے اس کے لئے یہ تو سمپل سا ہے کہ اسلام جس طرح سے کہتا کہ ایک ہاتھ سے آپ ڈونیٹ کیجئے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کو اس چیز کو وہ اپنائے ایک ہاتھ سے دیو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے اس طرح سے ترانسپیرنسی دکھانا دیواروں پہ نام لکھنا یہ تو کوئی ترانسپیرنسی نہیں ہے تو سیدھا سا سوال ہے کہ یہ لوگوں کی عزت اچھا لی جا رہا ہے اگر کس کے پاس کوئی عزت ہو تو اس کے باوجود وہ کو ڈونیشن لے رہا ہے چیریٹی لے رہا ہے سوشل ویل پیر ڈپارٹمنٹ سے تو یہ غلط نہیں ہے لیکن اب اس کو دیوار پہ چڑھنا اس کا نام چڑھنا ہم پھلانی کو اتنا پیسہ دیتے اتنا پیسہ دیتے یہ تو سارا سر نائن ساپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک علمیہ ہے کہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو میرا ہے اس سے پہلے بھی سوشل ویل پیر ڈپارٹمنٹ سے فنڈز جاری ہوتے تھے بیواروں کو دیتے تھے یا اس جو اس کے مستحیے کہ ان کو دیا چاہتا تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا آج کر یہ یہ انسیدٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی بدقسمیتی کی بات ہے کیونکہ اس طرح کا انسیدٹ آج تک ہم نے ویٹنس نہیں کیا ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو اگر اس بار ہو گیا تو گورنمنٹ کو چاہے کہ اس چیز پہ پھر سے نظر سانی کا